السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم سب کیا ہوں بلکل ٹھیک ہیں خوش نائے ویلکم بیٹو مائی چینل تجھے یہاں پر آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں بریڈا کو لے کر ممی آگئی انٹیوشن سے اور پھر پتہ نہیں آنے کے بعد ان کو کیا ہو اتنا بی پی ہائے اور کبھی لو ہو رہا تھا تو میں ان کا بی پی چیک کرتی تھی کیونکہ نیکس ڈیج جو ہے ہم کو دعوت پر جانا ہے انٹی کی گھر پر تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ ان کو میڈیسن وغیرہ دی دیں تھی کہ شاید ٹھیک ہو جائے تھوڑا نہیں تو پھر ہم دعوت جو ہے وہ کینسل کر دیں گے لیکن خیر اللہ کا شکر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی نیکس ڈیج جو ہے پھر ہم لوگ آ گئے تھے یہ انٹی کی گھر پر تو ان کے گھر پر آ گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی شام میں واپسی پر اتنی طبیعت خراب ہو گئی اتنی زیادہ کے وامٹ ہوئے جا رہی تھی ان کو بالکل رکھی نہیں رہی تھی تو نہ کچھ انہوں نے کھایا تھا نہ کچھ کیا تھا اس سے پہلے ان کو اتنی زیادہ وامٹ ہوئے تھی کہ بس اور بس یہاں پر جو ہے یہ بری رہ ان کو واش روم سب کے ضرور دیکھنے ہوتے ہیں کسی کے بھی گھر پر جائیں واش روم ضرور جانا ہوتا ہے بس وہ وہاں چلی گئی اور یہ ساری کزن وغیرہ بیٹھے باتیں کر رہی ہیں اور انٹی نے بنایا تھے گولا کباب یہ چکن کے کباب ہیں اور بیف کے کباب ہیں چکن کے اس لیے بنایا تھے کیونکہ ہر بندہ نہیں کھاتا کچھ بیف کے کھاتے ہیں تو چکن کے نہیں کھاتے تو اس وجہ سے ہم نے ساتھ میں دونڈو بنائے تھے یہ اور یہ لوگ اندر سے بجھے بنا بنا کر دے رہی ہیں اور واہر میں فرائے کروی تھی اور بس پھر ہم لوگوں نے منا گا ہے کھانا لگا ہیتا یہاں پر سارے چیزیں لڈی ہو چک vag Bun تھے ان لوگوں نے رشمی ہانڈی بنائی تھی چکن کی کریمی ہانڈی تھی اور کباب بنائے تھے کیمہ بنائے ہوتا بریانی تھی یہ سب ساری چیزیں تھیں اچھی بہت مزیدار سا ڈینر تھا تو بس یہ سب چیزیں کھا کر ہم لوگ فری ہوئے تھے کیونکہ مجھے آج جانا تھا نادرہ کے آفیس اور وہاں سے مجھے انزش کے جو ہے کچھ ڈاکیمنٹس لینے تھے تو اس وجہ سے مجھے وہاں جانا تھا تو بس یہاں سے فری ہوتے ہیں میں نے چاہتے ہیں کہ میں رات میں جاؤں گی کیونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا رش نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مجھے اتنا ہی رش ملا وہاں پہ لنبی لنبی لائنز لگی ہوئی تھیں کہ کافی ٹائم مجھے نیچے ہی لگ گیا تھا لیکن پھر اوپر جا کے تھوڑا آسانی سے ہو گیا تھا کام میرا اور یہ بریرا کو جائے میں نے گھر پر بھیج دیا تھا لوگوں کے ساتھ ہی کیونکہ مجھے جانا تھا وہاں پر تو اس لئے بریرا کو میں نے مجھے دیا تھا ہی پاپا کے ساتھ گئی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی لنبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد جا کے ٹوکن مل رہتے مانا پہلے باہر تو کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن اب تو بھائی باہر کھڑے رہ کے ہی کافی دیو تک ویٹ کرنا پڑتا ہے اور بس پھر ہم اندر لکھے آکے تھے انزش کو یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں آفیس میں اوپر اور یہاں پر جو ہے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کے لئے جو ہے لیس لے لی تھی وہ کھا لی تھی تو خاموش تھی اس سے بیٹھی ہوئی تھی وہ بس پھر ہم دو سے ڈھائی بجے کے قریب جو ہے فری ہو چکے تھے وہاں سے اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور یہ بری رہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ بس یہ برابر میں جیسے دیکھتے ہیں کہیں کہ لائٹ آن ہوئی ہے اور پھر میں فوراں سے چڑھ کے اب تو ایسا سوچ لیا کہ اس ٹول رکھنا سٹارٹ کر دیا کہ اس ٹول رکھ کے فوراں سے خود ہی چڑھ جاتی ہیں کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہاں سے کوئی بھی آگے اتار لیتا ہے اور پھر وہیں پر آنا جانا جو یہ سارا دن ایسی رہتا ہے ان کا ابھی تو فیلال ان کی کزن بھی آئی بھی تھی چھوٹی چھوٹی سی میری کزن کی بیٹی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کھیل رہی تھی ورنہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے اور یہاں پر انزش کو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ممی جیسے نماز پڑھنے بیٹھے ہمیں فوراں سے آگیا آکے آکے بیٹھ جاؤں اور پھر ہم کتنا بھی اٹھالیں لیکن وہ لڑکی نہیں ہٹتی تو چلیے چلیے یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی